بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب جیوی دیکھنے والوں کو راو کمر رزبان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کے اس معاشرے میں جہاں تعلیم عام ہو چکی ہے لیکن تعلیم کے باوجود بھی اس معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش کو مایوب سمجھتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بیٹیوں کو زہمت نہیں بلکہ منحوس سمجھتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کال کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ بیٹی کا پیدا ہونا والدین کے لیے کیسا ہے بیٹی کی پیدائش کس گھر میں ہوتی ہے اور بیٹی کو زہمت سمجھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہے تو آپ نے اس کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو ضرور آن کر لیجے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کے ویڈیو کا دوستو زمانہ جاہلیت میں جس بچی کو رسوائی کا سامنا تھا بیٹی کی پیدائش پر باپ کا کیا حال ہوتا تھا بیٹی کی پیدائش کو وہ اپنے لیے ننگو آر سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنا چہرہ چھپائے پھرتا اور بلاخر یہ اس کا جھوٹا احساس شرمندگی اور ندامت اس کو شکاوت پر آمادہ کر لیتا تھا کہ وہ اس پیاری پھول جیسی بیٹی کو کسی گڑھے میں دبا دیتا اور اسے زندہ درگور کر دیتا تھا پھر اپنے اس ظالمانہ اور بہیمانہ عمل پر بڑا فخر محسوس کرتا تھا اس بچی کو دین اسلام نے ایک بیٹی کی حسیت سے مقام دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو احترام کا مقام دیا اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بیٹی کا باپ ہونا ہرگز موجبِ آر نہیں بلکہ موجبِ سعادت ہے دوستو مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں تو قیامت کے روز وہ اور میں اس طرح آئیں گے کیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی کو ساتھ والی انگلی سے ملا کر دکھایا دوستو صحیح مسلم میں یہ بھی روایت ہے کہ جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزک سے آڑ بن جائیں گی یاد رکھیں بیٹی نہیں بلکہ جہیز ایک لانت ہے اور جہیز کی روایت کو ضرور ختم ہونا چاہیے ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہے گا دوستو نا صرف اسلام نے سماجی اور معاشرتی سطح پر بیٹی کا مقام بلند کیا بلکہ اسے وراست کا حق دار بھی چھہرائیا جس حق سے اسے محروم رکھا جاتا رہا ہے ارشاد ربانی ہے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراست کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کا آدھا حصہ ہے پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں دو یا دو سے زائد تو ان کے لیے اس طرقے کا دو تہائی حصہ ہے اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے سورہ نساء دوستو بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو بیٹی کی پیدائش کو نہوست قرار دیتے ہیں قرآن پاک نے بیٹی کی پیدائش پر غم و غصے کو جاہلیت کی رسم اور انسانیت کی تضلیل قرار دیتے ہوئے اس کی مضمت ان الفاظ میں کی ہے اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی اب وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ اسے زلط اور رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے یعنی زندہ درگور کر دے خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں بہوالہ سورہ نحل دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا صیرت ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ حقائط بتاتے ہیں جس میں آپ نے بیٹی کے مقام کا تذکرہ فرمایا ہے کہتے ہیں کہ عرب میں ایک انسان بیٹیوں کو زحمت سمجھتا تھا جب جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور فرمانے لگے اے بندہ خدا یاد رکھنا اللہ ہر کسی کو بیٹی نہیں دیتا بلکہ اللہ جس انسان کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے سارے گناہ ماف کرنا چاہتا ہے جس کی آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے اسے بیٹی کا توفہ عطا کرتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جس انسان نے اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کی اس کی شادی کروائی تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے یاد رکھنا بیٹی والدین کے گھر کے لیے رحمت بن کر آتی ہے تب ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اپنے محبوب کو بیٹی کی شکل میں دی تاکہ انسانوں کے نزدیک یہ واضح ہو سکے اے شخص اللہ ایسے انسان کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹیوں پر شکر کرتے ہیں ان کی اچھی پرورش کی فکر کرتے ہیں کیونکہ اس کائنات کا سب سے بڑا توفہ کسی والدین کے ہاں بیٹی کا پیدا ہونا ہے دوستو معلوم ہوا کہ بیٹی زحمت نہیں اللہ کی رحمت ہے اور جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر اللہ کی رحمت کا شکر بجا لاتے ہیں بیٹیوں کی اچھے سے تربیت کرتے ہیں اور ان کی شادی کرتے ہیں ان کو ان کا حق دیتے ہیں تو ان کے لیے بڑا عجر اور بڑا اینام ہے اور یاد رہے کہ یہ سب اسلام کی بدولت ہے اسلام ہی نے بیٹی کو اس مقام سے سرفراز فرمایا ہے ورنہ آج بھی بہت سارے غیر مسلم معاشرے ایسے ہیں جہاں بیٹی کو وہ مقام حاصل نہیں جو اسلام میں ہے دوستو کہاں وہ معاشرہ جہاں بیٹی کا باپ ہونا بائیس ننگو آر اور شرم سمجھا جاتا تھا اور کہاں یہ معاشرہ کہ جہاں یہ بات دلوں میں پیوست ہو گئی کہ جہاں کوئی باپ اپنی بیٹیوں کی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کرتا ہے تو قیامت میں اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور نعر جہنم سے بشارت کی نجات ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹیاں دی ایک نہیں چار بیٹیوں کا باپ بنایا جن کے دلوں میں بیٹیوں کی حسرت ہو تو وہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چار بیٹیوں کے باپ تھے چاروں بیٹیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ پرورش کی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے جو پیار و محبت اور انس تھا وہ صیرت متاہرہ کا متعلیہ کرنے والے ہر کاری کو معلوم ہوگا خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو پیار تھا اس کا یہ عالم تھا کہ جب وہ شادی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے کھڑے ہو جایا کرتے ان کے لئے جگہ چھوڑ دیتے تھے اپنی چادر ان کے لئے بچھاتے تھے اور اس پر ان کو بٹھاتے تھے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے میرے جگر کا ٹکڑا کے الفاظ ادا کرتے تھے خدارہ بیٹی کو رحمت سمجھیں زحمت نہیں بیٹی کی اچھی پرورش کریں اگر آج آپ اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دلوائیں گے ان کی اچھی تربیت کریں گے اور ان کا اچھا رشتہ دیکھ کر بیاہیں گے تو یہ آپ کے لیے دنیا و آخرت میں عجر و ثواب کا سبب ہوں گی بیٹیوں کو حکیر نہیں سمجھنا چاہیے دوستو آپ نے جانے سے پہلے کمنٹ باکس میں بیٹیوں کے لیے ایک خوبصورت سا جملہ ضرور تحریر کرنا ہے تاکہ بیٹیوں کے متعلق آپ کی محبت کے بارے میں جانا جا سکے اور بے شک دوستو جو مقام اور مرتبہ ایک عورت کو بیٹی کو دین اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آج عورت اپنے حقوق کے نام پر جنگ لڑتی ہے باہر نکلتی ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ جتنا حق اس کو دین اسلام نے دے دیا ہے اس سے بڑھ کر اس کو کہیں کچھ مل ہی نہیں سکتا تو اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں ان کی اچھی اور بہترین پرورش کریں انہیں دین اور دنیا کی تعلیم دیں تاکہ وہ صحیح اور غلط کی صحیح طرح سے تمیز کر سکیں اور سب سے بڑا فرض اپنی بیٹیوں کو جوان کر کے ان کے گھر کا کر دیں اچھے گھر میں رشتے تلاش کریں اچھے گھروں میں ان کی شادیاں کریں تاکہ وہ ہسی خوشی زندگی گزاریں اور بے شک جتنی دعا بیٹیاں اپنے باپ کے لیے کرتی ہیں اپنے والدین کے لیے کرتی ہیں اتنی شاید کبھی بیٹے نہ کرتے ہیں اور دوستو یہ کوئی ایک نہیں بلکہ بیٹیوں کی اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے محبت کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہم سن چکے ہیں لیکن وہیں پر افسوس کا مقام ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بیٹی کا پیدا ہونا جرم سمجھا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر اب بھی بیٹا نہ پیدا ہونے پر بیوی کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے دوستو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ